پیچ یعنی کے آڈو کھانے کی عادت ہماری صحت مند زندگی کی زمانت ہے یہ فروت اپنے مفید ذائقے کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس پھل میں ہمارے جسم کے لئے ضروری نیوٹرینٹس اور انٹی اکسیڈنٹس بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ سٹیس کو ریڈیوز کرنے، ہڈیوں کی بیماریوں سے چھٹکارہ دلانے، ہیلتی پریگننسی کو پرموٹ کرنے اور وزن کو کم کرنے میں نمائی ثابت ہوتا ہے نہ صرف پیچ کو کھانا ہماری صحت کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے، بلکہ اس کا جوس بھی بہت زیادہ اثر دار ثابت ہوتا ہے اس کے لئے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پیچ یعنی کے آڈو کھانے سے ملنے والے مفید بینیفیٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں پرموٹس آئی ہیلتھ آڈو میں بیٹا کروٹین ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لئے نمائی ہوتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لئے وائٹمن اے اور وائٹمن سی کی اچھی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے پیچ کے اندر ان دونوں وائٹمنز کی سگنیفکنٹ مقدار پائی جاتی ہے یہ آنکھوں کے ٹیشیوز کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں جس سے کہ آنکھوں میں پیدا ہو چکی کمزوری بھی ختم ہونے لگتی ہے زیادہ تر آنکھوں کی بیماریاں فری ریڈیکلز کے ڈیمج کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں پیچ کے اندر آنکھوں میں ڈیمج پیدا کرنے والے فری ریڈیکلز سے تحفظ فراہم کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہے اس کے لئے اگر روزانہ ایک آڈو کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیا جائے تو اس سے اپنی آنکھوں کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے ریسرچ سے یہ بات پروف ہو چکی ہے ایسے لوگ جو کہ روزانہ پیچ کو کھانے کے عادی ہیں ان کا ہارٹ عام آدمی کے نسبت زیادہ ہیلدھی رہتا ہے یہ آپ کے بلڈ ویسلز کو ہیلدھی رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں ریلیکس بھی رکھتا ہے جس سے کہ خون کا باہو ٹھیک طرح سے ہوتا ہے اور ہائپرٹنشن جیسی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے جب ہماری آرٹریز ڈیمج ہونے لگتی ہیں تو اس کا سیدھا ہی اثر ہمارے دل پر پڑتا ہے ہماری پوری باڈی کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ہمارا ہارٹ اہم کرداردہ کرتا ہے آج کل کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اکثر دل میں درد محسوس ہوتا ہے انہیں اپنے دل کی صحت پر دیان دینے کی ضرورت ہے اس کے لئے آپ روزانہ ایک آڑو کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیجئے اگر روزانہ صبح خالی پیٹ ایک آڑو کو کھایا جائے تو اس سے سارا دن آپ کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے اور یہ آپ کے سٹومک میں سے ہیٹ کو بھی جذب کرتا ہے جس سے ایک سٹومک کی گرمی سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو کھانے سے آپ اپنے ہارٹ کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں ایفیکٹیو فارڈ ڈائیجسٹیو ہیلتھ پیٹ ٹھیک طرح سے صاف نہ ہونے کی بنیادی وجہ حازمے کی خرابی ہی بنتی ہے جب ہمارے سٹومک میں لیور میں اور کٹنیز میں فاضل ماد زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارا نظام حازمہ بھی خراب ہونے لگتا ہے پیچ میں پوٹاشیم اور فائبر کی بہت اچھی اماؤنٹ پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے جسم کے مختلف آرگنز میں سے ٹاکسک مٹیرل کو خارج کر کے آپ کی باڈی کو کلین رکھتے ہیں اس کے لئے آپ روزانہ صبح خالی پیٹ ایک پیچ کو کھانے کی عادت کو اپنائیں لیکن اگر اس کا جوس بنا کر پیا جائے تو یہ اور زیادہ سردار ثابت ہوتا ہے یہ آپ کے سٹومک کو ہیلتھی رکھتا ہے نظام حازمہ کی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ روزانہ ایک گلاس اس جوس کو پی کر کم وقت میں ہی اچھے نتائج آسل کر سکتے ہیں انکریز بلڈ پروڈکشن جب جسم میں آئرن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے سیدھا ہی اینی میاں یعنی کہ خون کی کمی پیدا ہوتی ہے فروٹس ہماری صحت من زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں خاص طور پر خون کی کمی کو دور کرنے کے لئے اور خون کی پیداوار کو بڑھانے کے لئے آئرن ڈیچ فوڈز کھانا ضروری ہیں آڈو آئرن کا بہت اچھا ذریعہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ خون کی کمی کے مسئلے میں مبتلا ہیں وہ روزانہ آڈو کو کھانے کی عارض کو اپنا کر اپنی باڈی میں بلڈ سیلز کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے خون کی کمی کو دور کرنے کے لئے پیچ کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بینی فیشل فار پریگننٹ پریگننسی کے دوران آڈو کھانا بہت زیادہ ویلیویبل ثابت ہوتا ہے کیونکہ پریگننسی میں ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری نیوٹرنٹس اور وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان نیوٹرنٹس کی کمی ہو جائے تو اس سے بچے اور ماں کی صحت پر بہت بوری اثرات پڑتے ہیں اس کمی کو دور کرنے کے لئے آپ روزانہ ایک آڈو کو کھانے کی آرد کو اپنائیں اس کے علاوہ اگر روزانہ ایک گلاسس کا جوس پیا جائے تو اسے پریگننسی میں بہت اچھے نتائی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ ہیلڈی پریگننسی کو پرموٹ کرتا ہے پروائیڈ سٹرونگ ٹیتھ پیچ کے اندر وائٹیمنز کیلشم اور ضروری نیوٹرنٹس بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ نیوٹرنٹس ہمارے ہیلڈی ٹیتھ کے لئے انتہائی ضروری ہیں دانتوں کی مضبوطی کو قائم رکھنے اور انہیں صحت مند رکھنے کے لئے روزانہ پیچ کھانے کی آرد کو اپنائیں اس سے آپ اپنے دانتوں میں کیلشم اور وائٹیمنز کی کمی سے بھی چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں اور اس کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے دوستو آپ پیچ کو اپنی لائف کے روٹین میں شامل کر کے یہ سارے مفید بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں